میاں صاحب یہ کہا جا رہا تھا این ار او نہیں دیں گے علی صفر رپورٹ کہتے ہیں کہ جی مل گیا سب کنشٹ مل گئی جنگیر ترین صاحب کو دیکھیں این ار او تو نہیں ملا انہیں اگر رپورٹ ملی ہے اور رپورٹ وہ پبلک ہوگی وہ ساری دنیا کے سامنے آ جائے گا کہ اس میں رپورٹ کے اندر کیا چیزیں ہیں جنگیر ترین صاحب کا اور باقی لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں ایک کانسپریسی کے تیت جو ہے وہ اس میں جو جرائم ہم نے نہیں کیے وہ بھی ہمارے اوپر تھوکے جا رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہزاد اکبر صاحب کی بجائے کسی دوسرے فرد کے ذریعے سے آپ ہمارے اس سارے جو ہے نا اس کی انکوائری کروالیں جو الزمات جنگیر ترین صاحب کے اوپر ہے اس سلسلے میں علی زفر صاحب کی جو ڈیوٹی لگی اور انہوں نے ایک رپورٹ کمپائل کی وہ رپورٹ جب تک پبلک نہیں ہوتی اور سامنے نہیں ہوتی اس وقت اس سے پہلے یہ کہنا ہیں اچھا وہ رپورٹ آئے گی پرائیم نسٹر صاحب کے پاس اگر آئی ہے اور انہوں نے پہلے بھی ساری رپورٹ کو پبلک کیا تھا اور اس رپورٹ کو بھی پبلک کریں گے تو راجہ ریاض صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ غلط ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی اس طرح سے جو راجہ ریاض صاحب تو کئی بازی میں دعویٰ کرتے رہے ہیں ان کا یہ بھی دعویٰ جو ہے وہ کتنا سچا ہے اور کتنا جوٹا یہ تو وقت بتائے گی نہیں اس یہ وقت تو بتا رہے ہیں کہ وہ جوٹا نہیں میں یہ کہہ رہو کہ وہ پبلک جب تک ریپورٹ نہ ہو اس وقت تک راجہ ریاض صاحب کے دعویٰ کے مطابق ہم ساری چیزوں کو مان لیں میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں آچھا نہیں وہ آپ کا آپ جو بیسکلی دھیان رکھ رہے ہیں کہ بلا وجہ جلدی ہائپ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو یہ راہ ہے کہ آپ دونوں کا دونوں گروپس کی جانب سے ایک دوسرے پر بمباری بھی ختم ہو گئی ہے بجٹ کے اندر ووٹ بھی کرنے لگے ہیں انہوں نے جمعے کو پاور شو کرنا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا اس کے بعد جب راجہ ریاض صاحب یہ سارا کچھ کہیں تو پھر لگتا ہے تو ہمارے ساتھ نظیر چوہان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون نائن پر موجود ہیں انہی سے پوچھتے ہیں چوہان صاحب السلام علیکم چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کا چوہان صاحب میں مٹھائیاں مرنیاں نہیں یا سوال کرنا ہے میں نے تو اے نہیں سمجھا رہی سلام علیکم سید یا رسول اللہ والا لکھا ورطا حرکا یا فاتم النبیین لاکھوں کروڑوں دھرور سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بردی اور آپ کی آل پر دلکل جی آج مٹھائیاں بانٹے گے اور اللہ کا شکر رہ کریں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں سرک رو کرنا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑا خوشی کر دینا ہے الحمدللہ آج سمجھتی ترین صاحب کے لیے اللہ تعالی نے ان کو سرک رو کیا ہے اور الحمدللہ آج کل رات کو ہمارا کھانا ہوا تھا جی آپ کو بتا ہے سب دوستوں کو اچھا اس میں ترین صاحب سے جب ہم نے پوچھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کرم کیا کہ اللہ نے مجھے سرک رو کر دیا اچھا یہ ترین صاحب نے بتایا بلکل جی ترین صاحب سے ہی بتایا اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے پھر جب زب چلا چلا کہ شیف دوستوں کو دوستوں تھے اچھا ان سے بھی بتا چلا تو بسیکل ہماری خوشش خواہش یہ تھی کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے ترین صاحب ہوا ہے ہم نے خان صاحب سے ملاقات کی تھی تو اس وقت تو جب خان صاحب سے ملاقات تھی اس میں ہم نے گزارش کی تھی کہ ہمیں صرف انصاف چاہیے اور جو بھی وہ بس انصاف کی پارٹی ہے انصاف کے پوری بنی ہے تو قائل نے ہمیں انصاف دیا جائے تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے پھر جب زفر صاحب کو کیا بنایا تو ہم نے علی زفر صاحب کو تو قلعے تو ریجیکٹ کیا ہم نے کہا جی ہمیں ان کو نہیں لینا پتہ نہیں یہ کر پائیں گے کہ نہیں انڈیپینڈنٹ تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں میری طرح سے میں ان کا ناب اکمنٹ کیا ہے اور یہ ہی کریں گے آپ کا جو ہے اس کی تحقیقات اور انشاءاللہ یہ میرٹ کا فیصلہ کریں تو یہ اس معاملے میں چوان صاحب یہ بھی بتائے گا ترین صاحب کی شزاد اکبر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے جی شزاد اکبر صاحب تھے اور اس میں جنگیر خان ترین صاحب تھے اور اس میں علی زفر صاحب بھی موجود تھے ان تین ننز کی جب میٹنگ اسلامباد میں ہوئی اور انہوں نے یہ بہت سے وہاں کٹیگوریکل کہی علی زفر صاحب نے کہ دیکھیں جی شزاد اکبر صاحب جتنا کیس میں نے سٹیڈی کیا اس میں ترین صاحب گلٹی نہیں ہے اور یہ آپ کی طرح سے سیاست کی جاری ہے آپ کو بھی اس کا اچھے طریقے سے پتہ ہے یہ شزاد اکبر صاحب کو کہا گیا جی شزاد اکبر صاحب وہ کہا گیا شزاد اکبر صاحب نے کہا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے میں بھی اس چیز سے ایگری کرتا ہوں میں بھی ہاتھ جھوڑتا ہوں اور کئی دہوں میں نے کہا ہے سی پی ایم صاحب کو بھی خدا کے لیے اس کیس سے مجھے دور کریا جائے اور اس کیس سے میری جان چھڑائیں اور اس کو ختم کریں اس میں ہے کچھ نہیں شزاد اکبر صاحب نے رہی یہ بات کہیں اس وقت یہ شزاد اکبر صاحب نے کہا میں ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے دور کریں اس معاملے سے جی 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 آپ کو بتا میں جھوٹ نہیں بولتا پہلے بات یاد رکھیے گا میں اپنے بھائی کو بڑا بربلا بتاؤں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جب بروشی پڑکی کو بات کرتا ہوں تو مجھے صرف فوکس ہوتا ہے کہ میں نے جواب دینا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چوان صاحب آپ کو لنے سے پہلے میں نے میاں صاحب میرے سامدے بیٹھے میاں محمود و رشید صاحب آپ کے پارٹی کی کولیگیں وہ مجھے میں نے ان سے سوال کیا تھا وہ یہ کہہ رہے تھا کہ جب تک ریپورٹ پبلک نہیں ہوتی تو ان باتوں کی اتنی ویلیو نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں راجہ ریاض صاحب نے بھی جو کہا ہے اور میرے خال میں اب آپ جو کہہ رہے ہیں ان کے بارے وہ بھی یہی کہیں گے میں نے یہ نہیں کہا کہ ویلیو نہیں ہے میں نے یہ کہا کہ جو اصل حقائق ہیں جو ریپورٹ پبلک ہوگی تو سب کچھ سامنے آ جائے گا اس سے پہلے یہ ساری بات کرنی چوان صاحب کا اپنا بیو پوائنٹ ہے ان کی اگر سینہ گزر یہ ان سے بات ہوئی ہے تو ہوئی ہوگی لیکن جب تک یہ پبلک نہیں ہوتی آپ کی ڈیمانڈ درست ہے لیکن یہ تو فرما رہے ہیں کہ ترین صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہاں پہ شیزاد اکبر صاحب نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے کہ جناب مجھے اس معاملے سے دور کریں یہ تو بات میاں صاحب کی ویسے صحیح ہے تو آپ لوگوں نے کہا نہیں کہ جناب ان کرو ہے نو ریپورٹ پبلک کرو سب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ تیچھے ایک پروگرم تھا کامران شاہی صاحب کا میں نے اس میں ایک بات کہی تھی شیزاد اکبر صاحب کے بھی بارے میں کہ شیزاد اکبر صاحب کو میں نے جذبات میں آگے بات کیا تھا کہ یہ قادیانی گروپ سے تعلق رکھتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ شیزاد اکبر صاحب نے مجھے تھریڈنگ کا میسج کرایا سی ایم کے پرسن سیکری نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ یہ والا آپ نے جو لفظ بولا ہے شیزاد اکبر کو یہ واپس لو نہیں تو میں آپ پہ پر پرچا کر رہا ہوں میں نے کہا کہ جناب شیزاد اکبر صاحب اس وقت پاور میں ہیں اور بجھکل مجھ پر پرچا کر لیں میں پرچا سینے کے لیے تیار ہوں صرف ایک گزاری شاہ ہاتھ جوڑ کے شیزاد اکبر صاحب سے اگر جس بات میں میرے موہ سے یہ لفظ نکلا ہے کہ آپ قادیانی نہیں ہیں تو آپ پھر ٹی وی پہ دو منٹ بعد تو ٹی وی پہ آ جاتے ہیں چلے سر میں دینا ریپورٹ کے بارے میں سر میری بات مکمل ہونے دیں سر اچھا چلیں بول تو میں نے کہا جی کہ آپ ٹی وی پہ آ کر یہ بات کہہ دیں کہ جی میں قادیانی نہیں ہوں تو میں نظیر چوان ان پہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں بات ستم ہو گئی اب یہ بات کہی کو چار دن گزر گئے ہیں یا مجھ پہ پچھا کریں یا اپنے آپ کو کلر کریں آ کے ٹی وی پہ کہیں اب مجھے میں آپ لوگوں کے سامنے معافی مانگوں گا اب آجائے دوسری طرف کہ جی اب آجائے ہیں میں نے آپ کے اس پروگرام میں کلر کر دی اس بات کو کہ یہاں پر بیٹھ کے جو خان صاحب کے دائمیں بیٹھے ہیں وہ ایک سادشی ٹول ہے پاکستان کے خلاف ابھی بھی میری بات سن لیں دیکھیں میری بات سن لیں ہم نے جو بارہ اور تیر پندرہ سال خان صاحب کے ساتھ لگائے تھے تو ہمیں تو یہ کبھی بھی نہیں پتہ تک بات میں ایسے لوگ آگے آئیں گے جنا جنہوں نے کوئی میند کیا پارٹی کے لیے نہ گزرنے میں گیا نہ کسی نے کوئی اپنا کوئی اس طرح کا سوچ کی ان کی کہ ہم کس نظریہ کے طرف خان صاحب کا شامل ہوئے ہیں آج خان صاحب کو اللہ کا شکر ادام کرتے ہیں کہ ہماری سارے گروپ نے ثابت کیا کہ سر ہم رائٹ پہ کھڑے تھے ہم نے آپ کا جو فیصلہ تھا ہم نے مانا اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ ٹیم آپ کی سچی ٹیم ہے ہم خان صاحب سے اس پاس پہ چاہیں گے کہ ہمیں وہ اپریشیٹ کریں اور ہمیں کہیں کہ ویری گوڈ نظیر چوہان ویری گوڈ آپ کی صحیح چوہان صاحب آپ نے میری آنکوں سے پردہ اٹھایا ہے آپ کی حقیقت تھی ہمارے خلاف جو لوگ کرنے سے صحیح آپ کے خلاف میرے ہی پی ایم آؤس کے اندر تو آپ لوگ صحیح ثابت لیں نہیں تو میرا چوہان صاحب وہ سوال تو ہوتا نہیں رہ گیا میں نے پوچھا تھا ریپورٹ پبلک کرنے کے حوالے سے کیا کہا ہے وزیراعظم نے سر پبلک کرنے کے حوالے سے دیکھیں وہی علی زفر صاحب ہیں آج وہاں کے مکنے جو مرضی کریں کل ان تینوں نے بیٹھ کے وہاں پر جب کلر کر دی آپس میں بات کہ جناب مجھے تو سپورٹ میں کچھ نہیں ملا اور میں نے آج دے دوں کل دے دوں اب علی زفر صاحب کے آت میں ہیں وہ ابھی دے دیں آپ کے میں پروگرام میں بتا رہا ہوں چومنس گھنٹ میں بجائے آکے ٹی وی پہ یہ کہیں کہ ابھی پبلک نہیں ہوئی ابھی کریں گے انہوں نے چوہان صاحب تھوڑی در پہلے ایک ٹی وی چینل پہ بات کی انہوں نے کہا جی میری رپورٹ کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے دیکھیں میری بات سنیں ہم اخلاقی طور پہ وزیراعظم صاحب کے پاس جب گھئے تھے تو ہم نے ان سے کہا دا سر ہمیں انصاف چاہیے ایک انصاف ہے ریاستہ مدینہ والا ایک انصاف ہے حسنہنی ایک انصاف ہے یزیدی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سا انصاف ملتا ہے ریاستہ مدینہ والا جو انصاف ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسینی جو تھا ریاستہ مدینہ ایک ہے یزید اس کے لئے بھی لاکھوں تھے اپنا امام اور حافظ قرآن ہم نے خان صاحب سے کہا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اچھا اصلاح آپ کا فیصلہ اٹل ہے اس فیصلے پر کھڑے رہے ہیں بے شک وہ انہوں نے کہا کہ آپ بالکل مجھ سے مطمئن ہیں میں آپ سے انصاف کروں گا اس وقت بتیس ایم پی اے اور دس ایم ای نیز کی لسٹ جو پی ایم او سے نکلی تھی یہ بتالیس لوگوں کو انہوں نے انصاف کی وعدہ دیا ہم مطمئن ہو کے آئے ہیں ہم میری آپ سے گزارش ہے یہ جو صاحب ہیں یہ ان کے لگائے گئے ہیں ہم نے تو بھی لگایا کم مطمئن کو ریپورٹ جب دیں گے ہمیں کم مطمئن چاہیے تو کل کر دے اس کو بس پبلک نہیں تا ریپورٹ اگر چوان صاحب جو ریٹن ریپورٹ ہے جو پبلک ہونی ہے وہ کوئی اور نکل آئی تو پھر کیا کریں گے سر میری گزارش سنیں ہم اس کو بھی تسلیم کریں گے ہم اس کو بھی تسلیم کریں گے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندے نے حلفاً اماناً قرآناً یہ بات کل ٹیہ ہوئی ہے بیٹھ کے ہم نے سامنے انہوں نے کہا یار میں تو خوب جان چھوڑانا چاہ رہا ہوں اس پور سے پتہ نہیں کیوں اس میں کیوں پیش پڑے میں وزیراعظم ہو اس کو کچھ اور لوگ بھی ہیں مجھے پتہ اس میں کچھ نہیں ہے یہ شداد اکبر صاحب کا بیانات ہے سر اور الحمدللہ علی زفر صاحب نے صاحب کو سامنے بیٹھ کے کہا کہ یار اس میں کچھ نہیں نکلا یار میں نے پہلے بھی کہا اب آپ کا گروپ جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے بھی کوئی پرابلم نہیں کریٹ کرے گا سبتہ خیران ہے نہ ہم نے پہلے بجٹ کے بارے میں کرنی تھی نہ آج کریں گے ہم نے تو ہمیشہ ڈیڈر مانا عمران خان کو میں نے آپ کو کئی پروگر میں بھی بات کہی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاستہ مدینہ کے اندر ہم اپنے جو ہمارا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو رکھتا ہے درجہ اس سے سوال نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف خان صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ یار آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں یہ کپڑا کہاں سے لے کے اپنے ڈبل چپیس ہلائی ہے تو کیا میں نہیں پوچھ سکتا ہے میرا حق نہیں ہے ایجا پی ایم کا آپ ایک تو ورکر ہونے کناتے ایک ایم پی ہونے کناتے تو جب میں بات کروں گا تو وہ نیگٹیف چلی جائے گی تو چوانسر وہ آخری سوال عثمان بزار صاحب کے حوالے سے جو آپ لوگ کے تحفظات تھے وہ موجود ہیں یا وہ بھی اٹ گئے سر وہ اپنی جگہ سکینڈ کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی کہ ہم نے ایک ٹائم دیا ہوا ہے سوال بزار صاحب کو اس بجٹ کے بعد پہلے ہم بالکل تیار ہیں کسی نے رس کرنا کر لے کسی نے پرچے دینے دے 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 جو مل کسی کا کرتا کرے کیونکہ جب والا حکومت میں ہوتا ہے نا جی اس وقت اس کے اندر بڑا نشہ آتا حکومت کا لیکن بادشاہ تو ایک ہی ذات اللہ کی لیکن ہم لوگ حقیقی موقع پہ کھڑے ہیں کہ بارہ کروڑ کا صبح ہم نے عثمان بزار کے والے کیا ہوا ہے رزلٹ دے رہے ہیں کیا ہے بس اتنی سوال نہیں تو آپ لوگ کا یہ مطالبہ ہے آپ لوگ کے گروپ کا مطالبہ ہے کہ عثمان بزار صاحب کو اٹھا دیا جائے دیکھیں میری بات سنیں اس بجڑ کے بعد فیصلہ تو خانسہ بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں yes تو yes وہ کہتے ہیں no اس بات سے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان سے کر ان کے راہے سے اختلاف کریں تو ہم مجرم اصل میں چیز یہ سوچنی ہے کہ جو پارٹی کے اندر ہیں لوگ یا باہرہ آپ ان کے راہے کو سنیں پر جب آپ نہیں سنیں گے اچھا یہ میرے ہاتھ میں نا اس وقت شہزاد اکبر صاحب کی ٹویٹس ہیں جو انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے غالباً آپ کی گفتگو سنتے ہوئے ہی پانچ منٹ پہلے کی ہیں تو میں آپ سے میں انگلیش میں پہلے پڑھ دیتا ہوں آپ خود ہی سمجھیں contrary to report statements on media there has been no meeting with JKT وہ کہہ رہے جہنگیر ترین کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی باریسٹر علی زفر has already denied any report being associated with him on issue of pending FIE investigations criminal investigations are absolute purview of investigating agency PTI government believes in independence of institutions rule of law and accountability across the board PM عمران خان commitment with the process of accountability and justice remains unshakable سر deny کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی سر I am 100% agree with شزاہ صاحب یہ جھوٹ first of all آپ نے یہ decide کرنا ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ report ہو گئی ہے شاہیہ وہ کہہ رہے ہیں ملاقات بھی نہیں ہوئی سر سر نہیں اس میں آنا لگوں ہم نے یہ نہیں کہا کہ report شاہیہ ہو گئی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے کہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی ہم جھوٹ یہاں نہیں بولتے ٹی وی پہ آگے بیٹھ کے تو اگر ہم نے بھی قوم کو گمراہ کیا تو قوم کے بس ہوگ گونتی ہے پیچھے ایک عمران خان ہی تو ہوگ تھی تو اگر خان صاحب کے ساتھ ساتھی نہ جوڑے اگر جنگیر خان ترین خان کے ساتھ جھوٹ جاتا ہے پھر تو قوم کی بہتری آتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے اصل میں یہ بات ثابت ہوگی میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کل جو مارا کھانا تھا ہم نے اس میں بھی سنی ساری حقیقت کیا ہوئی ہے اور الحمدللہ مجھے اور بڑا کچھ پتا جو میں یہاں نہیں بتا سکتا مجھ پہ میری زبان پہ کچھ تالے بھی لگے آئے لہٰذا مجھے نہ کھلا جائے میں سمپل صرف ایک بات یہ کہوں گا ان کی کل ملاقات ہوئی ہے اور بڑی زمدہ سے کہہ رہا ہوئی ہے صرف ایک بات ہے یار کہ کسی کی ذات پہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایک درہا دیتا ہے تو اس کو جھکنا چاہیے اس حقیقت فرون نہیں بننا کیونکہ جب فرون انسان بن کے سوچے گا تو پھر اللہ نے موسیٰ ذور پیدا کیا ہوتا ہے اللہ کی ذات سے جھکنا چاہیے یہ کسی کے ساتھ ناانسافی نہیں کرنی اگر جگہی طرح اپنے کے ساتھ وہ گلٹی ہیں تو دعالت کو فیس کریں گے میں آخری سوال کر رہا ہوں پھر مجھے بریک میں جانا ہے شہزاد اکبر نے ہاتھ جوڑ کے آپ کی مطابق کہا کہ جی میں اس کیس سے دور ہونا چاہتا ہوں ایسے ہی ہے ہاں انہوں نے یہ بات کہی انہوں نے کہا یار میں جان چھڑھانا چاہتا ہوں اس کیس سے مجھے تو نکالا نہیں جا رہا سر میں جو کوئی ضرورت نہیں غلط بھی آنی کرنے گی ٹھیک ہوگی میں ایک بات یاد رکھی گا میں پھر ریپیڈ کرتا ہوں میں ہمیشہ درود پاک پڑھ کے پروگرام پہ کھڑا ہوتا ہوں اور درودشی پڑھنے والا بندہ نہ منافق ہوتا ہے اور نہ جھوٹا ہوتا ہے نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ میں منافق کرتا ہوں مجھے پتا ہے میں نے اپنی قوم سے سچ بولنا ہے جو ہوگا دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں